برحمہ مورت میں ملابت کس لئے کی آپ کو سماپت کرنے کے لیے یاد رکھنا جس جاتی کا اتھیاس نشٹ ہو جاتا ہے اس جاتی کو نشٹ ہونے میں زیادہ سمیں نہیں لگتا جب ہمارے اتھیاسی نہیں بچے گا تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں ان پرانوں میں کیا تھا ان پرانوں میں ہمارے مہاپرشوں کا اتھیاسی تو تھا اور کیا تھا پران کا مطلب ہوتا ہے اتھیاس جب ویدھرمی لوگ آئے اس دیش کے اندر تو انہوں نے جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر کے ان کو ویدھرمی بنانا چاہا ان کو مسلمان بنانا چاہا اس دیش کے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے اگنی میں جھونک دیا گیا ان کو بٹی میں ایدن کی طرح ڈال دیا گیا ان کو آرے سے چیر دیا گیا ان کو روئی لپیٹ کر کے تن میں آگ لگا دی گئی لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کبھی دھرم نہیں چھوڑا تھا ویدھرمی کہتے تھے اپنی چھوٹی کٹا دو اپنا جنیو کا دھاگہ ہم کو دے دو کہتے ہیں نہیں دیں گے مر جائیں گے گردن کٹوانی منجور ہے لیکن ہم کبھی بھی اپنا دھرم نہیں چھوٹ سکتے چھوٹی نہیں کٹا سکتے ان لوگوں نے سوچا ان لوگوں نے سوچا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مرنے کا ان کو در نہیں ہے پرانوں کا ان کو مہو نہیں ہے مر جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں ہم ان سے کیا مانگتے ہیں چھوٹی تو مانگتے ہیں بال تو ہی مانگتے ہیں ان سے یہ جو پوید کے تین دھاگے تو ان سے مانگتے ہیں اور وہ نہیں دینا چاہتے ہیں جیون دے دیتے ہیں لوگ کیا کارن ہے ان لوگوں نے کھوج کی اس پر سرچ کیا تو ان کو پتا چلا بھارت کے لوگ یہ بھارت کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی سنسکرٹی اپنے مہاپرشوں سے جڑے ہوئے یہ اپنے مہاپرشوں کے پرنے پرتاب میں جیون کو پڑھتے ہیں ان سے پریڑنا پرابت کرتے ہیں ان لوگوں نے سوچا اگر ایسی بات ہے تو ان لوگوں کو یہ دن نشٹ کرنا ہے آج تو یہ تلوار کی در سے بھی چھوٹی نہیں کٹا رہے آنے والے سمیہ میں ہم ان کو ایسا بنائیں گے کہ چھوٹی سوہم نہیں رکھیں گے اپنے سر پر کیسے کہتے ہیں اس بھارت کے بچے اپنے مہاپرشوں کو پڑھتے ہیں ان پر گرب کرتے ہیں ان کی جیون کو دیکھ کر کے تو ان کے مہاپرشوں کو بدنام کرو ان کے مہاپرشوں کے چرتر کو خراب کرو ان پرانوں میں کیا تھا بھگوان کرشن کا اتھیاس تھا بھگوان رام کا اتھیاس تھا بھگوان شیو کا اتھیاس تھا ان لوگوں نے جان بوجھ کر کے ہمارے سارے مہاپرشوں کے اتھیاس کو کلنکت کیا اور دیکھو اس بسی کا پرنام یہ ہے کہ پہلے فتے سنگھ جورابر چنگ چھوٹے چھوٹے بچے سر ہند کے قلعے میں جیوید ان ویدھرمی لوگوں نے دیواروں میں جندہ ان کو چنوا دیا تھا لیکن چھوٹی نہیں کٹائی تھی آج یہ میرے جتنے بیٹے بیٹھ ہیں ان کے سر پر کتنے بچوں کے سر پر چھوٹی ہو گئے سوچنے والی بات ہے بالویر حقیقت رائے وہ بارہ سال کا بچہ کھنجر سے اس کی بوٹی بوٹی کٹ دی گئی بیدھرمی لوگوں کے دوارا لیکن اس بچے نے یجو پبیت نہیں دیا بولے مر جاؤں گا گردن کٹ جائے گی تب یجو پبیت کو اتار سکتے ہو میرے مرنے سے پہلے میری گردن سے جنہو نہیں اتار سکتا میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے بچوں کے گلے میں آج جنہو ہے نہیں ہے یہی تو ان کی چال تھی بیدھرمی لوگوں کی اس لیے تو تمہارے ساسٹروں کو بدنام کیا انہوں نے ملاوٹ کی سارے مہاپرشوں کے جیبن کو کلنکت کر دیا ہنمان جی کو کیا بنا دیا ہنمان جی کون تھے بچوں بندر تھے یا انسان تھے ہنمان جی کون تھے بولو اب کچھ تو کہہ رہے ہیں وانر اور کچھ کہہ رہے ہیں انسان اب ان بچوں کی کوئی کمی نہیں بچاروں گی تلسیداش جی تو بندر بنا کر کے بیٹھے ہیں ان کو جن تلسیداش جی کی رامچریت مانس کا پارٹ کرتے ہو نا اکھنڈ رامائن کا پارٹ ہوتا ہے تلسیداش جی نے تو ہنمان جی کو بندر بنا دیا اچھا ایک بات بتاؤ بندر وید پڑھ سکتا ہے کیا بندر یجو پہ بھی دھارن کر سکتا ہے یجو کر سکتا ہے کیا لیکن ہنمان جی تو سب کرتے تھے جب ہنمان جی بھگوان رام سے ملے تو بھگوان رام نے کہا لکشمن جی سے لکشمن جی دیکھو یہ ہنمان جی کتنے سندر ہیں ان کی آنکھیں کتنی سندر ہیں نا کتنی سندر ہیں موہ کتنا سندر ہیں اور اتنے سندر نوجوان کو بندر کا روپ دے دی بندر سندر ہوتا ہے کروپ ہوتا ہے کروپ ہوتا ہے بندر کہاں سندر ہے لیکن اتنے سندر نوجوان کو رام کہہ رہے ہیں کہ ہنمان جی بیدوں کے بدوان ہیں بہت سندر ہیں ہم رام کی بات نہیں مانتے ہم نے بیکار کے لوگوں کی بات مان لیا اور ہنمان جی کو بندر بنا دیا ہنمان جی کو بندر بنا دیا کسی کو رکش بنا دیا کسی کو بھالو بنا دیا کسی کو پکشی جٹائیو کو کیا بنا دیا پکشی بنا دیا یعنی یہ ایک ایسی جاتی ہے جس میں seemingly تیلنٹ بلکل ختم جو اپنے ماہ پرشوں کو بندر بنا کر کے بیٹھے کسی کو پکشی بنا کر کے بیٹھے کسی کو بالو مان کر کے بیٹھے یہ انسانیں پشو بالو تو پشو ہوتا ہے لیکن ہم نے اپنے ماہ پرشوں کو کسی کو بالو بنا دیا کسی کو پشو بنا دیا کشرنا کو لمپٹ بنایا چور بتایا بیبیچاری بتایا دوراچاری بتایا ساستروں میں اور ہم نے ان باتوں کو مان لیا اس لئے سترک سابدان ہونے کی آوشکتہ ہے رشیدیاند جی مہاراج نے پہلی بار آ کر کے دھرکی پر یہ کہنے کا سہاس کیا سب سے پہلے رشیدیاند نے اس بات کا ادھگھاٹن کیا تھا اس رہیسے سے پردہ ہٹایا تھا کہ تمہارے ساستروں میں جو کچھ بھی لکھا ہے سب کچھ ستے نہیں ہیں ہر بات کو ستے مت مان لینا اب تک تو رشیدیاند سے پہلے ہم بابا باکیم پرمانم مان کر کے چلتے تھے سنسکرٹ میں جو بھی کچھ لکھا ہے اس کو وید کا منتر مان کر کے اس کا آچرن جیوان میں کرتے تھے لیکن سب سے پہلے رشیدیاند جی مہاراج نے کہا نہیں 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 گلت دشا میں جا رہے ہو آپ سنسکرٹ کے گرنتوں میں ہمارے دھرم گرنتوں میں بہت بڑے پیمانے پر ملابٹ ہو گئی اس لئے ہر بات کو ستے مت مانو جو بات اپنی بدھی کے انکول ہو ترکے کے انسار ہو ویدیانو ترکے کی کیسوٹی پر کھڑی اترتی ہو اپنے رشید پرمپرہ کے انسار ہو مہاپورسوں کے سمبان کے انسار ہو اس بات کو سویکار کرو اور اس سے وپریت جو بھی باتیں ان کو بالکل اسطے سویکار کر دو کیسا سمبھبنی ایسا قدع پی نہیں ہو سکتا یاد رکھنا بھگوان کشنگی 16188 رانیا نہیں تھی ایک ہی دیوی تھی ان کی مات نے کوئی ایسا جیوان میں کام نہیں کیا انہوں نے کبھی کسی دلد کے ساتھ میں کوئی گلت بیوار نہیں کیا لیکن شری رام کو بدنام کر دیا لوگوں نے شمبوک رشی کی جھونٹی کہانی رامیڈ میں جوڑ دی گئی اور اس کو لے کر کے ہمارے جو دلد بھائی تھے ان کو ہم کو دور کرنے کا سڑی اندر چل رہا ہے اپنے بھائیوں کو آدھار کیا دیا رامیڈ میں ملابٹ کر دی بولے رام نے تو ہمارے شمبوک جو دلد تھا شودر تھا وہ تپسیا کر رہا تھا تو اس کی گردن کار دی تھی کہا تھا کہ شودروں کو تپسیا کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے ان دھورتوں نے پہلے ملابٹ کر دی جھونٹی بات لکھی گئی رامیڈ کے اندر اور ابھی یہ دھورت ہمارے دلد بھائیوں کے پاس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو رام نے تو تمہاری جاتی کے شمبوک کو مار دیا تھا تم رام کو کیوں مانتے ہو رام تو کہتے تھے کہ دلدوں کو تو بھجن پوجا کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے تم رام کی پوجا کیوں کرتے ہو چھوڑو ایسے رام کو ہمارے پاس میں آؤ آج ہمارے ہی بھائی بھگوان رام کے چطر میں جھوٹے لگا رہے ہیں جھوٹے اور کہتے ہیں رام نہیں ہتیارہ ہے شمبوک رشی کو مارا ہے کتنا بھہمکر شڑیانتر ہمارے بھائیوں کو ہمارے ہی ساسٹروں میں ملابٹ کر کے ہمارے بھائیوں کو ہمارے کھلاپ کھڑا کر دیا ہے کسی کو بھگوان شب کے کھلاپ کھڑا کر دیا ایک سجن ملے وہ پرجاپت تھے پرجاپت ہے اور پرجاپت ہمارے مکار بھائی آج کل پرجاپت لکھتے ہیں ہر جاتی نے اپنا اچھا ٹائٹل کو کوئی نہ کوئی لگا لیا یاد رکھنا ہے یہ جاتی بات دیش کے لیے گھاتا کا یہ کوڑ ہے کوڑ یہ خاز ہے اس دیش کو برباد کر کے چھوڑے گا وہ سجن کہتے ہیں ہم بھگوان شب کو نہیں مانتے میں نے کہے کیوں تم ہندو نے یہ بولے ہندو تو ہیں شب کو کیوں نہیں مانتے کہتے ہیں جی ہم تو ہم ہی نہیں مانتے ہماری پوری پرجاپت جاتی نہیں مانتی شب کو شب کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے کہتے ہیں دیکھو ہم پرجاپت ہیں اور شب نے ہمارے دکش پرجاپتی کا ود کر دیا تھا اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے ارے بھلے لوگوں اس سمیں کہاں کمبکار تھے بھائی سوچو لیکن کتنا بڑا سڑی انتر ہے کہ اپنے بھائیوں کو کتنا بڑا گیم انہوں نے ہمارے بیچ میں چلا کھیل کر دیا کہ اپنے بھائیوں کو کیسا بینکا ہے بولے وہ بھی پرجاپتی تم بھی پرجاپتی اور تمہارے بھائی کو شب نے مار دیا تو تم شب کو کیوں پوچھتے ہو چھوڑو شب کو نہیں پوچھنا چاہیے ہمارا ایک بھائی شب کو نہیں پوچھ رہا ہے کوئی رام کو نہیں پوچھ رہا ہے ابھی میں پانی پت گیا تو وہاں پر ستر پریباروں نے دھرمان ترن کیا اور وہ سارے کے سارے بگھیل جاتی سے آتے تھے جن کو گڑریہ بولتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں اپنے نام کے پیچھے پال پال لکھتے ہیں ان سے ان لوگوں نے کیا گیم کھیلا ان عیسائی مشنری کے لوگوں نے کہتے ہیں دیکھو تم بھی پال ہو اور ہمارے پوپ جون پال وہ بھی پال ہیں تم اپنے ہی تو بن سج ہو تم الگ نہیں ہوں ہم سے اور ہمارے جیسس جو کام کرتے تھے تو اس کام کو تم آج تک کرتے آ رہے ہو اپنے کھاندانی کام کو تو تم نے آج تک سنبھالا ہوا ہے ہمارے جیسس بھی بیٹ بگری چراتے تھے جنگل میں جا کر کے اور تم بھی اسی کام کو کرتے ہو تو تم تو ہمارے ہو تمہارا نام بھی پال ہے ہم بھی پال ہیں تو آؤ ہم میں تم ہم سے دور ہو گئے ہو آؤ ہمارے بھائیوں اپنے ستر پریبار کے اپنے بھائیوں کو انہوں نے گلے سے لگایا اور ہمارے خلاف ان کے دل میں نفرت کا بھاو بھر دیا کتنا بڑا سڑی انتری ساسٹروں میں جو ملاوٹ کی جارہی ہے نا اس کا بہت بڑا ادیش ہے کوئی سامانے بات نہیں ہے اور اس کا دوسپر نامہ سماج میں دیکھنے کو ہم کو مل رہا ہے اسپیش ٹروپ میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس لیے ستر اکسابدان ہو جائیے یہ جو دھرم ساسٹروں میں ملاوٹ ہوئی ہے نا اسی ملاوٹ کو دور کرنے کا کام آر سماج پرمکتا کے ساتھ میں کر رہا ہے میرے سے بھی ایک رگتی نے کہا کہ سوامی جی آپ جس منسمرتی کی پرسنسہ کرتے ہو اس منسمرتی کو تو لوگوں نے پھونک دیا اور ابھی بھی ہمارے یہاں پھونکی گئی ہے منسمرتی کس سمیں پہلے میں نے کہا ہماری والی منسمرتی ہے نہیں جو منسمرتی تم نے پھونکی ہے وہ پھیک ہے وہ پھرجی منسمرتی ہے اصلی منسمرتی نہیں ہے اصلی منسمرتی دیکھ نہیں ہے تو آر سماج کے پاس میں آؤ آر سماج نے اپنے ساسروں کی رکشہ کی ہے آر سماج نے اپنے مہاپرشوں کے سمبان کی رکشہ کی ہے ہمارے بدوانوں نے جس منس مرتی پر پرشم کیا ہے اس منس مرتی میں کوئی ایک کمی نکال کر کے دکھائے ہمارے بدوانوں نے جس ماہ بھارت پر پرشم کیا ہے اس ماہ بھارت میں کوئی کمی نکال کر کے دکھائے اس رامان میں کوئی کمی نکال کر کے دکھائے باقی جو انہیں جگہ سے پرکاشت ہو رہی ہیں انہوں نے سارا کھوڑا کھوڑا سب کو چھاپ رہے ہیں وہ تو اور انہیں کھوڑے کھوڑوں کو اور پرمانک کر رہے ہیں کہ ہاں ایسا رامر میں لکھا ہے ایسا رامر میں لکھا ہے تو یہ کام آری سماج نے کیا ہے آری سماج ہے تو آپ کا دھرم ہے آپ کی سنسکرتی آپ کے محپرشوں کا سمبان ہے یاد رکھنا ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں آری سماج سے جڑ جاؤ رشید آنند کے ستیار پرکاس کو پڑھو تو آنے والے سمیں میں آپ اپنے محپرشوں کے سمبان کو بچا پاؤ گے نہیں تو ایک ایک محپرش کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے جس جاکر نائک کا نام ہمارے سولنکی جی لے رہے تھے انہوں نے گھنیس کے بارے میں کیا بولا ہے سنیے کرشنی کے بارے میں کیا بولتے ہیں سنیے رام کے بارے میں کیا بولتے ہیں سنیے ان پرشنوں کا جواب کون دے گا ان پرشنوں کا جواب کیونکہ ستیار پرکاس کے اندر ہے عارض سماج کے ودبان دیتے ہیں باقی اور کوئی نہیں کوئی بھاگبتہ چاری جواب نہیں دے سکتا باغیش وردہم سرکار بہت پرچلت مہاتمہ ہو گئے ہیں آج کل بہت پپولر ہو چکے ہیں لاکھوں لاکھوں کی سنکھیا ان کے پنڈال میں ہوتی ہے لیکن کوئی ودھرمی آ کر کے پرشن کر لے گا تو باغیش وردہم بھی جواب نہیں دے پائیں گے منچ چھوڑ کر کے بھاگنا پڑے گا اس لئے آپ کے پاس میں ایک پلیٹ فورم ہے عارض سماج کا جہاں پر دونوں پرکار کی شکتی ہمارے پاس میں چھت شکتی بھی اور شاستر شکتی بھی ہمارے پاس میں تو اپنے بچوں کو سمجھ رہتے ہیں بیٹے یہاں پر بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں عارض سماج جوئن کرنا جیبن میں آپ کو سچائی کا پتہ لگانا یہ ستیار پرکاس رکھائے پچیس روپے مل رہا ہے یہاں سے لے کر کے جانا اور اب نہیں لے سکتے بات ملے نا پڑنا جیبن میں اس کو یدی اپنے جیبن میں کچھ کرنا چاہتے ہو دھرم کو جاننا چاہتے ہو سنسکرتی کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس ستیار پرکاس کو پڑنا پڑے گا اپنے اتھیاس کو سمجھنا ہے تو ستیار پرکاس کو پڑنا پڑے گا باقی دیش کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری بھائنکر یوجنائیں چل رہی ہیں ان یوجناؤں کے پرتیدی سب سے پہلے کسی کی ہردے میں ویدنا پوٹی تھی اس دیش کو بچانے کے لیے یعنی کسی نے چنتن کیا تھا تو رشی دیانت جی مہاراج نے چنتن کیا تھا اور سوامی دیانت اس بات کو جانتے تھے کہ کون کون اس دیش میں بھینکر ہمارے شترو ہیں ان کی طرف سوامی دیانت جی مہاراج نے سارا کیا لیکن آج کوئی ان پر بولنا نہیں چاہتا دم نہیں ہے لوگوں میں بولنے کی سوامی جی تو بول رہے تھے یہ دم ہونی چاہیے اس بات کو کہنے کی ارے سنیاسی بھی ڈڑے گا تو کون بولے گا اس بات کو آج ہمارے پرچارک نہیں بول پا رہے ہیں وہ بھی لیپا پوتی کی بات کر جاتے ہیں رشی دیانت جی کا چودون سم اللہ سے دیکھو جس سنکٹ سے تم پریشان ہونا آنے والے سمیں میں ہونے والا ہے تمہاری چھاتی پر ان کا سامراج دیکھنا ہے اس بات کو یا دیسی پرکار سے پھوٹ میں بندے رہے نا ایک سجن تھے مہاتمہ جی انہوں نے دائیت پہ لیا چھوٹی سی کوئی بات ہو گئی اور بات بھی کیا کوئی بات نہیں کوئی بات ہو گئی اس کو پیچ گیا بوری بس طرح پھیک گئی چلے گے ہم چھوٹے چھوٹے ان چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں کوئی ملاجی تو ایسا نہیں کرتا ان کا تو ایک ہی لکش ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے افمان کو بھی پی جاتے ہیں تب ہی تو وہ سنگٹ ہیتے ہیں ہم جتنے بھی گھٹوں میں بڑھتے چلے جائیں گے جتنے پنتھوں میں بڑھتے چلے جائیں گے یہ پنتھ یہ سمپردہ دیش سماج کی لیگھا تک ہیں یاد رکھیں جانبوچ کر کے پنتھائی کو بڑھائے جا رہا ہے سماج کے اندر جس سے ہندووں کی طاقت کٹے کٹے آپس میں کٹتے رہے ایک دوسرے سے کٹتے رہے یہ کیا ڈراما دیش میں چل رہا ہے اس لیے ایک اوم کے جھنڈے کے نیچے آئیے ہم سب کا اپاس سیدیو اوم ہے اور اسی کے ہم سب پوجا کرنے والے لوگ ہیں اوم کو چھوڑ کر کے جو کسی کو بھی مانتا ہے وہ پاکھنڈی ہے گرونمبادی ہے وہ کبھی بھی آرے نہیں ہو سکتا وہ سناتنی نہیں ہو سکتا آج دیش میں اوم بھگوان کی پوجا چھوڑ گی ویکتیوں کی پوجا چلے گرونمباد چلے ہر ویکتی اپنے گرو کی تصویر دھر کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے بھگوان کی پوجا کھون کر رہا بتاؤ مجھے جتنے بھی یہ گرو گھنٹالوں سے دیکھشا لے کر کے آتے ہیں یہ سارے کے سارے بھگوان کو چھوڑ کر اپنے گرو کی مندرے میں مورتی رکھتے اور اسے کو پوجتے ہیں یہ کیا ڈراما چل رہا ہے ہم ویکتی سے جوڑتے چلے جا رہے ہیں بھگوان سے نہیں جوڑ رہے ہیں تب ہی تو ہم اس ویکتی کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں سدھانتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں تھوڑے سے کسی کو سمجھ نہیں دیا تو وہ کہتا جی میں تو اسلام سویکار کروں گا چھا آپ بددی میں گوبر بڑا پڑھا ہے اپنے اپنے سوارتھوں کے لیے لڑ رہے ہیں ہم لوگ سوچنے کی بات ہے اس کو اپنے دماغ سے نکال لیے روج گاتے ہو سوارت بھاو مٹے ہمارا پریم پتھ وستار ہو کیبل وہ گانا گانا ہی رہ گیا ہے سوارتھ بلکل نہیں چھوٹا پریم کہا ہمارا وستار ہو پا رہا نہیں ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں ہندو ہندو کا دشمن بنا ہوا ہے جہاں سچائی کی بات ملتی ہے وہاں دس لوگوں کو روک رہا ہے شرم نہیں آتی ان نالکوں کو یہ تو دیکھو دھرم کا کام ہے یہ دھرم کا دوج کبھی جھکنے والا نہیں ہوتا اچھا اکبر نے کتنا پریاس کیا یہ جتنے تیبور لنگایا بابا رایا سب سناتن کی دوجہ کو جھکانے کے لیے پورجور پریاس کیا لیکن خود مٹ گئے لیکن سناتن دھرم آج تک بھی جی بنتا ہے اس کائرکرم کو بھی خراب کرنے میں اس کائرکرم کو بھی وفل کرنے میں اور ایسے ایسے لوگوں نے بھی شڑی اندر کیا جو خود اپنے آپ کو آری سماجی کہتے ہیں شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو لیکن دو چار چھے لوگوں کو روٹھنے سے کائرکرم خراب نہیں ہوتے ہمارے یہاں برج میں ایک کہاوت چلتی ہے کہتے ہیں کہ دو بندریوں کی روٹھے سے برج میں بندر بہت رہتے ہیں بندریوں بندر بہت گھومتے کہتے ہیں دو بندریوں روٹھ جائیں تو برندہ بن سونہ ہونے والا نہیں ہے یہ کائرکرم تو ہوں گے ہی یہ رشی پرمپرا ہے پرماتما کا ایک دفعی سندیش ہے یہ تو بڑھے گا یہ بات لگے کبھی اتار چڑھاپ جیبن میں ہوتے ہیں کبھی لوگ سماج ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا لیکن سچا ہی ادھر ہے آنے والی سمیں میں دیکھنا وہ دن آئے گا نشت روپ سے آئے گا جب لوگ اس ویدک راستے کی طرف لوٹیں گے اس لیے میں تو نرپت راجی سے کہنا چاہتا ہوں یہاں کی پوری ٹیم سے کہنا چاہتا ہوں بھائی کبھی ہتاش نراش مت ہو اپنے دش میں لگے رہو کیونکہ آپ وہ لوگ ہو جو آپ اپنی وشد سناتن سنسکرتی کی رکشہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں باقی وید کی چرچہ کہا ہوں رہی ہے بتاؤں بڑے بڑے بھاگبت کی قطعہ کرنا ہے کوئی گرون پران کی کوئی شک پران کی کوئی ہنمنت قطعہ چلتی ہے کہ رام قطعہ چلتی ہے کہ انکریشن قطعہ چلتی ہے ارے کوئی وید کی بات کسی پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے کیا سب لوگ بھول گئے ہیں وید کی بات کوئی نہیں کرتا وید کی بات کرتا ہے تو کیولارس سماج کا منچ کرتا باقی کوئی بات نہیں کرتا سب لوگوں نے وید کے نام سے اپنی دکانیں جرور کھولی ہوئی ہیں وید کا نام تو سب لیتے ہیں لیکن وید کے نام سے سب لوگوں نے اپنی دکان اپنا مارکہ لگایا ہوا ہے اور دھورت لوگوں کو شرم نیاتی کہتے ہیں بھاگبت تو پنچم بید ہے اس کو پانچ ماں بید گوشت کر رہے ہیں لوگ بھاگبت کو کہاں سے بید ہو گیا بھئی یعنی وہ جانتے ہیں کہ بھارت کے جنمانس کا ویدوں کی پرتشدہ ہے بھاو ہے تو وید کا نام لے کر ان کو بہکانے کا کام کرو اور وہ بہکار ہیں ہم کو روز بہکاتے ہیں وید کا پرامان کہتے ہیں ہندو شبد وید میں آیا بھئی کہاں پر آیا وید میں وید میں ویکار کی بات اولجلول بات چل رہی ہے اس لیے دیکھو کڑوی دبا کو کھانا ہوگا آرے سمجھ کڑوی دبا ہے لیکن بچوں کے تبی اس کڑوی دبا کو کھانا ہوگا باکہ کسی کے پاس ہم نے بہت سارے پلیٹ فارم دیکھے اور ہم بڑے بڑے منچوں پر بھی گئے ہیں ہمارے بہت سارے ویڈیو وائرل ہوئے اور یعنی ویدیشوں تک وائرل ہوئے میرے پاس میرے مطروں کا پھون امریکہ صاحب بولے سوامی جی آپ نے کمال کر دیا امریکہ میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں میں نے کہا یہ رشید یاند کا کمال ہے ہمارا نہیں ہے میرے پاس بڑے بڑے ادھکاری لوگوں کے دوسرے سنگٹھنوں کے ادھکاریوں کے پھونے کہتے ہیں سوامی جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں نے کہا آجاؤ ابھی بھی سمیہ ہر سماج کے منچ کے نیچے آجاؤ رشید یاند کے جھنڈے کے نیچے آجاؤ بچنا چاہتا ہو نہیں دوسرا کوئی راستہ نہیں تو میں جانا سمیہ کا تکرمہ نہیں کروں کا سمیہ ہو گیا اور میں ارے یہ تو جو ہے اب میں کن کن کے بارے میں بتاؤں ہے نا واقعی ایک بابا نہیں یہ جتنے بابا ہیں سارے کے سارے بس سمجھ جاؤ آپ یہاں سے منچ پر اور کیمرے پر بولنا تو ٹھیک نہیں ہے لیکن ان بابا اور گروہ گھنٹالوں سے بچ جاؤ تو بہت اچھا ہے کوئی سائن بابا ہے کوئی کوئی بابا ہے کوئی کوئی بابا ہے یہ سارے کے سارے بابا اور یہ باپو اس دیش کے لئے گھا تک ہیں یہ سارے سارے ڈاکو ہیں ڈاکو یہ بابو نہیں ہے تو سمجھنے والی بات ہے دھرم کو دھندہ بنا دیا لوگوں نے بیاپار بنا دیا ہے لاکھوں لاکھوں روپے لے کر کے ہم سے کہتے ہیں کہ سوامی جی کیا لیتے ہیں جی ست سنگار ہے ہم تو کچھ نہیں لیتے بھائی ہم کو تو تمہاری اچھا وہ دے دو لیکن دوسرے لوگ تو پانچ پانچ ددس لاکھ روپے لے کر کے جاتے ہیں اور وہی ڈاک کے دین پر کچھ بھی نہیں ملنا رہ دے رہ دے رہ دے نچا کر کے گا کر کسے لے جاتے ہیں تو یاد رکھنا اپنے مہاپورشوں کو پوجہ بھگوان کشن کی پوجہ کرو رام کی پوجہ کرو شب کی پوجہ کرو یہ سائیں جو چل گیا نا آج کل یہ بیماری آ گئی ہے اچھا کن کن کے گھر میں سائیں بابا کا فوٹو ہے بولو ایک بار ہاتھ کھڑا کرو بچوں بیٹے ساباش اچھا بیٹے ہاتھ نیچے کرلو ساباش بہت اچھی بات اچھا یہ بتاؤ تم جس کو پوجھتے ہو بیٹا پہلے اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے بھئی کسی کو مانتے ہو تو پہلے اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے بنا جانے ہی مان لینا چاہیے سائنس تو یہی کہتا کہ پہلے جانو پھر مانو تو آپ جو سائیں کو پوجھتے ہو اس کا فوٹو آپ کے گھر میں ہے تو کیا آپ سائیں کے بارے میں جانتے ہیں کہ سائیں کون تھے کون تھے بولو کوئی بتائے گا سائیں کون تھے احشر کی بات ہے کہ ہندو وہ مورک جاتی جو اپنے دشمنوں کو پوچھتی ہے اس کو پتا نہیں ہے لیکن پوچھنا شروع کر دیا سائیں گوہمان سکھانے والا چلم پینے والا سراب پینے والا قبالی پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا ایک مسلمان دھرماند تھا مسلمان بھی اکتی تھا اور اس کا نام تھا چاند میاں اس کے باپ کا نام تھا بہر الدین پنڈاری اس کے باپ کا پیشہ تھا ڈکے دی کرنا چوری کرنا جاسوسی کرنا اور یہی کام یہ چاند میاں بچپن سے اپنے باپ کے ساتھ کرتا چلایا مہارانی لکشمی بھائی کو مارنے میں اس چاند میاں کی مہتکونڈ بھومکاتی جس کو آپ سائیں بابا کہتے ہونا اس کا بچپن کا نام ہے چاند میاں جس نے پورا جیون ہندو کو مٹانے میں لگا دیا جس نے ہمارے مندروں کو مٹوایا گو کا ماس کھایا اس پاپی کو تم اپنے گھر میں تصویر رکھ کر کے پوجھ رہے ہو تم کو بتا نہیں ہے تمہارا بھلا کہاں سے ہو جائے گا سوچو اس بات آریس سماج جگہت آئے آریس سماج نے پہلے اس بیدھرمی کا بیروت کیا تھا لیکن ہمارے تو ایک ہم پر ٹائٹن لوگوں نے ہماری تو الگ ہی پہنشان بنا دی سماج میں آریس سماجی کسی کو نہیں مانتے انہوں نے کہا تو کامی خندن کرنا ہے یہ نہیں سمجھتے کہ اس دیش کی پیڑا سچی پیڑا تھی کسی کے ہردے میں سولک رہی ہے آگ تو آریس سماجی کے ہردے میں وہ شاند کیسے بیٹھ سکتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ گھر کے مکھیہ ہو آپ کے گھر کی ستھی جینڈ شینڈ ہو جائے آپ کا مکان گرنے والا ہو تو بولو گھر میں کس کو چنتا ہوگی بولیے کس کو چنتا ہوگی جو گھر کا مکھیہ ہوتا اس کو نید نہیں آتی دندات یہی بیچار کرتا ہے کہ میرا آشانہ گرنے والا ہے ارے مانو بھابو اس گھر کے اندر بندنے والی بھینس کو چنتا نہیں ہوگی اس گھر کے اندر پڑھنے والی کتے کو چنتا نہیں ہوگی اور اس گھر کے اندر رہنے والے عبود بچوں کو چنتا نہیں ہے جو گھر کا مکھیہ اس کو چنتا ہوتی کہ میرا مکان گرنے والا ہے اسی پرکار سے آریس سماج کو چنتا ہے آئر سماج نے اپنا جاگلے کر کے ولیدان کر کے اس دیش اور سنسکرتی کو بچائے آئر سماج کو چنتا ہے کہ میری سنسکرتی مٹ رہی ہے میرا دیش مٹنا چلا جا رہا ہے میرا دھرم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اس لئے ہم لوگ بولتے ہیں لیکن لوگ تو کہتے ہیں کھڑنن کرتے ہیں پہلے ہم کہتے تھے بھائیہ یہ سائن کے مندر مت بنباو یہ بدھرمی ہے یہ مسلمان ہے لیکن ہندو لوگوں نے نہیں مانا خوب مندر بنبائے اور اتنا پوپولر ہو گیا چاند میہ اتنا پوپولر ہو گیا کہ برمہ وشنی بھائیش بھگوان شب شنکر رام کرشن ان کی پوجہ بند ہو گئی سماج میں سائن بابا سائن بابا پرچلت ہو گیا اب جب ہمارے دوسرے بھائیوں کی دکانیں بند ہو گئیں اب ان کے مندر میں بیڑی نہیں رہی ساری بیڑ سائن کی طرف باگ گئی اب انہوں نے چلانا شروع کیا ارے بھائیہ دھرم کو بچا ہو یہ سائن تو مسلمان تھا اب شنکرہ چاری بھی چلا رہے ہیں ارے تم شنکرہ چاری لوگوں پہلے تم نے یہ دیار سماج کا ساتھ دیا ہوتا تو یہ استطیق نہیں ہوتی اور میں بتانا چاہ رہا ہوں ابھی ہمارے بڑے بڑے شنکرہ چاری اسکون والوں کی مہمہ منڈن کر رہے ہیں بولے دیکھو ویدیشی لوگ ہیں اور کرشن کرشن ہرے ہرے کرشن کرشن ہرے ہرے بولتے ہیں ان کو اکل ہی نہیں ہے ان کو یہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے پرسنسہ کر رہے ہیں آنے والے سمیہ میں دیکھنا آرے سماج تو آج بھی کھنڈن کرتا ہے اسکون کا آنے والے سمیہ میں یہ اسکون والے بھی آنستین کے ساپ نکلیں گے یہ بھی تم کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں عیسائیت ہے یہ پورا عیسائیوں کا سنگٹھن ہے اوپر سے چولا ہندو تکاہ اوڑ لیا ہے لیکن کام سارا تم کو نشٹ کرنے کا ہے اسکون سے بچو یہ رامپال سے دشت سے بچو یہ جیل میں سڑ رہا ہے وامپنتی ہے بشد نہ رام کو مانتا نہ کرشن کو مانتا کسی کو بھی نہیں مانتا ہے اور وہ تمہارا گروہ بنا پڑا ہے بڑے بڑے آسنا ہم ان کے بن گئے ایک نہیں انیک ایسے ہیں گروہ گھنٹال جو جیلوں میں روٹی پھاڑ رہے ہیں دند پیل رہے ہیں پہلے چریتر کو سمجھو پھر باباوں کو پوجھو ہم پوجا کی نشید نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں پہلے جانو جس وقتی کا یوگدان تمہارے دیش درم سنسکرتی کے لیے رہا ہے اس کی پوجا کرو کون منا کرتا ہے آپ کو لیکن جو تم کو مٹانے کے لیے کہہ رہے جیون بھر تمہارے دشمن تھے تم ان کو پوچھتے چلے جا رہے ہو آج گروہ گھنٹالوں کو پوچھ رہے ہو تو آرسماس کاؤدیش کے والے اتنا ہے کہ آرسماس سچائی کا پرچار کرتا ہے اور اس سچائی کی خاطر رشید آنجی مہاراج نے سترے بار جہر کے حلال پیالے پیئے تھے ایٹ پتھر کھائے اپمان سہے لیکن پھر بھی کبھی ست کے راستے سے پیچھے نہ ہٹے ہم بھی ست کے ہی پرچارک ہیں رشید آنج کنیائی ہیں کچھ بھی ہم کو قیمت دینی پڑ جائے لیکن ہم ست سے کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں لوگ کتنا بھی شڑیانتر کر لیں کبھی بھی ہتا ہنراش مت ہونا میں تو آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں اپنے نرپت جی سے اور ان کی پوری ٹیم سے بھائی دیکھو تم وید پرچار رہو کرتے جگ آر یہ بنے گا کبھی نہ کبھی ہے نا آپ کا کام ہے کھیت میں بیج ڈالنا کام ہے سمجھ آئے گا لوگ آپ کی پیڑا کو سمجھیں گے تم وید پرچار رہو کرتے جگ آر یہ بنے گا کبھی نہ کبھی یدی کھیت میں بیج کو ڈال دیا تو ابش ہوگے گا کبھی نہ کبھی ارے سوادھائے کرو نتی یج کرو اور ستسنگ میں جانا مت چھوڑو سوادھائے کرو نتی یج کرو ستسنگ میں جانا مت چھوڑو یدی وید رہا پر نکل پڑے تو وہ ایش ملے گا کبھی نہ کبھی وہ پرماتمہ کو بھی ہم پرابت ہو جائیں گے آپ سبی کا بہت بہت دھنیباد ہماری پوری ٹیم کا بہت بہت دھنیباد اپنے نرپت جی ان کے بھائی اور واسطہ میں انہوں نے محنت کیے دوشت لوگوں نے ٹانگ کھیچنے کا پریاس کیا ہے خوب پریاس کیا ہے لیکن رکھے نہیں ہے نا بہت در جو من میں ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں بھگوان کی کرپہ برستی ہے آپ سبیتا دھنیباد بچوں کا بھی دھنیباد آپ سبیتا دھنیباد